تو اہلِ بیعت کے ساتھ آپ نے کربلا میں جو کچھ کیا اہلِ بیعت کے ساتھ آپ نے تحکیم کے موقع پہ جو دھوکہ بازی کی اہلِ بیعت کے ساتھ آپ نے امام حزن کو جو قتل کیا سب مظلومیت کی زندگی بعد میں بھی گزارتے رہے امام زین عابدین بھی شہید ہوئے امام باکر بھی شہید ہوئے امام جعفر بھی امام موسیٰ قازم بھی امام علی رضا یہ سارے آئمہ آپ نے شہید کر دیئے ان کو کوئی حکومتیں نہ ملی بعد میں آنے والوں کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قابل رحم ہے نہیں 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 یہ عظمت والے لوگ ہیں انہیں ضرورت ہی نہیں آپ کی مجھے ان کی ضرورت ہے انہیں میری کوئی ضرورت نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے چونکہ نشت سانیہ کا غاز کیا آپ کہتے ہیں خلافت کب قائم ہوگی خلافت اس دن قائم ہوگی جب خلافت ختم کرنے والے مجرم کو کٹیرے میں لا کے آپ کھڑا کریں گے ورنہ دوبارہ یہ آپ کو بجرمین دھوکہ دیں گے اور دوبارہ آپ کو امام مادی سے اٹھا دیں گے یہ کہیں گے مادی ہم وہ مانیں گے جو بنو میہ سے ہو اہلِ بیعت کو تو انہوں نے اس دنہے میں نہیں مانا بنو حاشم کے خلیفہ کو علی بن ابی طالب کو انہوں نے مانا نہیں خاندانی دشمنی میں اب انہوں نے فاطمہ کی اولاد کو کہاں سے ماننا ہے یہ تو فاطمہ کی اولاد کے قاتل ہیں تو امام مادی کو انہوں نے کہاں سے ماننا ہے امام آدھی کو ہمارے سٹوڈنٹس نے مانا ہے ہونا تو لینے ہی نہ رہا جانا ہے کہ زرکار آجو چار پانچ بجگے جائے مولوی سمجھا دے ہو بیسے مر جانا ہی نہ دی اولاد ہی ختم ہو جانا ہے انشاءاللہ نازبیاں دی علمی موت بھی ہوگی فیزیکل موت بھی دیکھیں کتے کی طرح ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے لوگ صرف ٹو ایڈ ون ٹو لکھ دیتے ہیں دیس بھی بوری نہیں لکھتے تو ان کی چیزیں اسمانوں کو لگتی ہیں یہ تھوڑی بات ہے میں کہتا ہوں جی کہ امام بہاری اگر قبر سے نکلائیں تو یہ پہلی ریکویسٹ ان سے یہ کریں کہ ٹو ایڈ ون ٹو کڑو اور امام مسلم انہوں کہن گے ٹو فور زیرو کٹ دیو اور فور ڈبل سیول سکس تو فورم نکالیں اشارتاً باتیں ہو رہی ہیں پڑھ لیو خود دیسا